اس دور میں سب کو پتا تھا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اس دور میں لوگ اس چیز کا علم رکھتے تھے کہ اگر کوئی بغیر ضرورت کے ہاتھ پھیلائے گا تو قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے چہرے پر ایک گوشت کی بوٹی بھی نہیں ہوگی اس لیے لوگ بغیر وجہ کے سوال نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ آپ کسی سوالی کو کسی سائل کو خالیات نہیں لوٹاتے تھے الا یہ کہ آپ کچھ دینے کو پاتے ہی نہیں تھے جب آپ کے پر کچھ ہوتا نہیں تھا تو بھی ہمیں نمونہ ملتا ہے کہ آپ کیا کرتے تھے آپ جب کسی چیز کے آنے کا امکان ہوتا تھا اب تب آنے کا وانتا فرماتے تھے معذرت کرتے تھے اور اس سوالی کو کہتے تھے کہ کچھ فلان فلان وقت جب امید ہوتی تھی کہ فلان چیز آنے کا امکان ہے تو فلان وقت آنے کا معذرت کر کے فلان وقت آنے کا وانتا فرماتے تھے اور سوالی کو دیتے تھے تو کس شان سے دیتے تھے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بکریوں کا ری وڑا ایک آس سوالی نے آ کے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ری وڑ سوالی کے حوالے کر دیا سائلوں کے ساتھ دینے کا معاملہ یہ جنت کے سوتے ہیں نا امت کو نہیں کہا جا رہا قول اللہ جو ضرور سے زائدت دے دیجئے سارے کا سارا بکری کا ری وڑ بکریوں کا اس سوالی کو دے دیا وہ سوالی کتنا متاثر ہوا تھا اس نے کیا کہا تھا اپنے قبیلے والوں کو خود تو جو مسلمان ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروانے والا بن گیا تھا آپ کے دین کا نمائندہ بن گیا تھا بستی والوں کو جا کے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے غنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے غنی ہے ایسے بے پرواہ ان کو دنیا کے مال کی پکر پرواہ نہیں ہے اللہ ایسا بنا دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے غنی ہے کہ ان کو فقر و فقہ کا کچھ ڈر نہیں قبیلہ بھی پورا دائرہ اسلام میں داخل ہوا انفاق کے کرامات ایسی ہی ہیں انفاق کی برقات و فیوز ایسے ہی ہیں